یہ بات حلدوانی کی جہاں پر آج ریرہ اور بکاس پرادی کرن کے بیرود میں سینکلوک کسانوں اور بیپاریوں نے بدھے پارک میں تانہ سوہی کے خلاب میں پردسن کیا ہے پردسن کاریوں نے بڑی سنکھیا میں پہنچ کر اپنے بیرود کی آباز کو بلند کرنے کا کان کیا لیلت جوشی نے بتایا کہ حلدوانی کی بھاکولک استطیق کچھ اور ہے ایسے میں یہاں پر ریرہ اور پرادی کرن کے لاغو نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن پرساسن اپنی مرمانی پر اتار ہو ہے جس سے یہاں کا کسان اور زمین سے جڑا بیپسائی نہیں مانی گا وہیں پرساسن اور پولیس نے قانون بیوستہ کو لے کر سرکشہ بیوستہ کے پاکتہ انتظام کی ہیں ریرہ ایکٹ کے خلاب پردسن کاریوں نے برود کر اپ جلہ ادھیکاری کو مکہ منتری کے نام کیا پنسوا پا ہے حلدوانی سے دیپک ادھیکاری کے ریپورٹ یہ ریرہ کے عدینیوں میں کے خلاف ہے اور پین سٹی کے بھی خلاف ہے اور ہماری بھومی ہمارا ادھیکار ہونا چاہیے نہ کی سرکار کا ہمیں کسی چیز کے لیے جرور پڑتی ہے تو ہم اپنی جمین بیش سکتے ہیں اگر یہ ہماری جمین لے لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے کہاں بچوں کی پڑھائی کہائیں گے جمین کے لیے آئے ہیں اپنے جمین کے لیے ہیں اپنے کانون کا واپس لے ہیں ہم اس جمین سے اپنے بچوں کا کہاں رکھتے ہیں ہم سرکار سے کھہ رہے ہیں ہماری جمینوں پہ ہمارا حق ہے ہمیں کسی کی کچھ نہیں چاہیے نہ ٹیجم سٹی چاہیے نہ مرہرہ کانون چاہیے اپنے کانون واپس لے لیں ہم کسان ہیں ہم اپنی جنگی جاسے جیتے ہیں ہمیں کسی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے اپنی جمین سے پاہتے ہیں ناریندر قور ہم اور تچیز جنہوں سے لگاتاری کسان ریڈا کے بیوز پر لڑ رہے ہیں کیوں کہ تیس پوٹ کی جہاں پر تیس پوٹ کی چوڑائی ہے بھابالی چھترا ہمارا ایسا ہے کہ یہاں پر کسی بھی حالت میں کسی بھی کنڈزن میں جو ہے روڈیں نہیں بن سکتے تیس پوٹ کے لوگ اگر پچاس کی ریڈا ہی تو تیس پوٹ کے لوگ بنے گی تو کیوں اور تیس پوٹ جمین آدھ کے پاہ ہمارے باپ داداؤں نے پتروں نے جمیر ہمیں دی تھی اس زمین پر کپیا کرنے کا انتا کیا مطلب ہوتا ہے نپے نپے سال کی مہینہ ان کو پورٹ دینے جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ گھر جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے اس کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے کہ کسان اپنی بھومی پر اپنے عدیگار ہونے کے باؤوجود بھی اسے آج اپنے بچوں کی پڑھائی اپنے لکھائی میں خرچ نہیں اسے بیچ کے وہ اپنا خرچہ نہیں کر سکتا ہے تو سرکار نے بلکل ہٹر سا ہی کامنون اپنا رکھا ہے جو بہت ہی غلط ہے یا ایک بات بتائیے اگر کسی کے بچے کو آگے پڑھنے جانا ہے اس کے پاس اگر جمین پیسے نہیں ہے اور اس کے پاس جمین ہے کیا وہ اپنی جمین بیس نہیں سکتا سب سے اہم مدہ گولا پار کا ٹوین سٹی کا ہے جس طرح سے بار بار اخبار کے مادیم سے ہمارے دوارہ پوچھا گیا ہے اور جس طرح موندھرن کی آزارہ ہے گولا پار کے حدیق رنگا سسٹم ہمیں سمجھ میں آرہا کے تیاری چل رہی ہے کسان اپنی جان تو دے لے گا اگر ہماری لازو پر پین سٹی بنانی چاہتے ہیں پین سٹی ہماری لازو پر بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجئے ہماری بوڈی کو اچھا ہے ہمارے بھائی لوگ مائنی مکھیلوں دین سے ملنے گئے تھے وہاں پر کوئی انہیں